موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم ایک لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا اور کہا کہ میں نے آرٹیکل پڑھا اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو جنت میں رکھا اور جب انہوں نے ایک پھل کھایا جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا تھا تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور انہیں سزا دی گئی کہ مرد کو ہر روز محنت کر کے کھانا ہوگا اور عورت کو حمل کی تکلیف اٹھانا پڑے گی اور آج تک یہ اسی طرح سے چل رہا ہے کہ انسان دن رات محنت کر کے روزی کماتا ہے اور عورتیں آج تک حمل کی تکلیف اٹھاتی ہیں اور بعض اوقات تو اس تکلیف سے وہ اپنی جان بھی دے دیتی ہیں میرا یہ سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ایک چھوٹی سی غلطی پر انسانوں کو معاف نہیں کیا تو پھر ہم انسان ایک دوسرے کو کس طریقے سے معاف کر سکتے ہیں اس لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے مزید کہا کہ یہ میرا آخری سوال ہے اس سوال ہے اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں تو میں ابھی کے ابھی مسلمان ہو جاؤں گی ناظرین پہلے آپ اس لڑکی کا سوال کو زاکر نائک کے ساتھ یہ تمام تر گفتی ہے اس لیے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ نے ابھی جو کچھ بھی کہا وہ آپ بائبل سے کہہ رہی ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ آدم اور ہوا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور زمین پر پھینک دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ بائبل کے مطابق حمل کا ہونا عورتوں کے لیے بددوا ہے آپ بائبل سے لکھی باتیں بتا رہی ہیں اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک غلطی پر عورت کو معاف نہیں کر سکتا عیسائیت نے سارا الزام عورت پر ڈالا ہے جہاں پر بھی غلطی ہو ہوا کا نام آیا ہے عیسائیت میں لیا جاتا ہے لیکن اگر آپ قرآن میں جید پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں کسی بھی جگہ اکیلے حضرت ہوا کا ذکر نہیں آیا جب بھی قرآن کریم میں ذکر آیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کا ایک گھٹا ذکر آیا کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف کر دیا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ قرآن کریم کی صورت تاہہ میں ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت آدم نے مفرمانی کی تو قرآن میں صرف ایک جگہ حضرت آدم کو اکیلے کسروار ٹھہرایا گیا لیکن مجموعی طور پر اگر آپ قرآن مجید کا تجزیہ کریں تو کسروار دونوں کو ٹھہرایا گیا ہے لیکن دوسری جانب بائبل میں سارا کا سارا الزام عورت یعنی حضرت ہوا پر لگایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم تکلیف میں بچے پیدا کرو گی بائبل کے مطابق حمل ایک لانت ہے لیکن اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو حمل ایک لانت نہیں بلکہ خواتین کی عزت کو مزید بڑھاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضرت سے پوچھ سوال کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے پیار کا حقدار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں جب اس نے دوسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں تیسری بار بھی یہی جواب ملا جب اس نے چوتھی بار یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ اس سے معلوم ہوا کہ تین چھتہ عزت اور پیار کی حقدار ماں ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں کی عزت کو بڑھاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے حوالے دے دئی ہیں کیا اب آپ ان باتوں پر یقین کرتی ہیں اس لڑکی نے کہا ہاں میں امان لاتی ہوں اللہ تعالیٰ ایک ہے حضرت محمد اللہ کے آخری نبی ہیں جیزیس خدا نہیں ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ وڈیو بھی اچھی لگی ہوگی وڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ